السلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزیدار اید سپیشل چپلی کواب تو یہ چپلی کواب میری تو اید گزرتی نہیں ہے چپلی کواب کھائے بغیر تو آپ بھی اسے ضرور ٹرائے کریں اور میرے طریقے سے بنائیں بہت ہی ایزی طریقہ ہے اس میں کوئی خاص انگریڈینس نہیں جائیں گے جو گھر میں موجود ہوں گے وہ ہی جائیں گے مگر یہ بلکل پشاوری چپلی کواب کی طرح ہی اس کا ذائقہ ہوگا تو آپ نے یہ ضرور ٹرائے کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر یہ ہم نے گھائیں کا گوشت کا کیمہ کروا لیا تھا پہلے ہی اسے گوشت کو واش کر کے اور اس کا کیمہ بنوا لیا ہے تو اس میں ہنڈرڈ گرام جو ہے وہ فیٹ ہے اور باقی جو ہے آٹھ سو گرام جو ہے نا وہ اس میں کیمہ ہے گوشت تو یہ ہم نے کچھ سبزیاں لے لیے ہیں سپائسز لے لیے ہیں دھنیا ہے ہری مرچیں ٹیمارٹر اور پیاز تو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم ون ٹیبل سپون اس میں ڈالیں گے کٹی بھی لال مرچ ون ٹیبل سپون ہی ہم نے اس میں ڈالیں گے نمک ایک ایک چمچ ہی آپ نے ڈالنا ہے یہاں ڈیرڈ چمچ ہم میں استعمال کر رہی ہوں گرم مسالے کا پسا گرم مسالہ یہ تھوڑا زیادہ جائے گا اس میں اچھا جی یہ ہم نے ڈالا ہے سوکا دھنیا پسا دھنیا آدھا چمچ اور ایک چمچ ہم نے ڈالی ہے لال مرچ آدھا چمچ ہم نے ڈالی ہے کالی مرچ یہ ہم نے ڈالا ہے زیرا پاودر کٹاوہ اور بھناوہ بھناوہ اور کٹاوہ دھنیا ڈال دیا ہے اور لاسٹ میں میں نے اس میں ڈالا ہے اجوائن اور اناردانہ کوٹ کے تو اجوائن اور اناردانہ اس لیے ڈالتے ہیں تاکہ وہ بادی ہوتا ہے گوشت جو ہے پھر بادی نہیں ہوگا لاسٹ میں میں نے آٹا ڈالا ہے جو گھر میں آم یوز کا آٹا ہوتا ہے وہ ہی ڈالا ہے یہاں باری کٹا ہوا دھنیا ہری مرچیں ٹیمارٹر اور پیاس ڈالی ہے پیاس کا آپ نے پانی نکال لینا ہے پیاس کو جب آپ چوب کریں گے تو پھر آپ ہاتھ سے دیکھئے گا اس کا پانی نہیں چھوڑیں گے تو پانی نکل جائے گا پانی اس میں بلکل بھی شامل نہیں کیجئے گا کیمے میں بھی ہم نے بلکل اس کو ڈرائے کیمہ لیا ہے آپ نے جب کیمہ کروانا ہے تو پہلے ہی گوشت کو دھولی جئے گا اور اس کا اصل جو کام ہے وہ اب شروع ہوا ہے اس کی مکسنگ تو مکسنگ آپ نے بہت ہی اچھی جاندار طریقے سے کرنی ہے دیکھیں ایسے جیسے میں کر رہی ہوں مکسنگ میں آپ کو ہی کمپرمائز نہیں کیجئے گا اچھا اب میں اس میں ڈال رہی ہوں دو چمچ دیسی گھی کے اس سے اس کا جو فلیور ہے وہ بہت ہی زبردست آئے گا تو یہ ہتیلی سے آپ نے اس کو یہ ملنا ہے یہ ہتیلی سے آپ نے اسے ایسے کرنا ہے یہ چپلی کواب اتنے کوئی مزے کے بنتے ہیں اور اس میں کوئی ایسا خاص انگریڈین نہیں گیا ہے جو ہمارے گھر میں موجود نہ ہو تو آپ یہ ضرور سے ٹرائے کریں اور اس میں کوئی مکعی کا آٹا ویسے یوز ہوتا ہے مگر میں اس میں نہیں یوز کر رہی ہوں کیونکہ یہ مکعی کے آٹکے بغیر بھی بن جاتے ہیں سمپل جو آپ گھر میں آٹا یوز کرتے ہیں آپ وائٹ آٹا یوز کریں یا چکی کا آٹا یوز کریں تو اس آٹے سے بھی آپ کی یہ چپلی کواب جو ہیں وہ ریڈی ہو جائیں گے تو آپ کے لیے میں نے بلکل ریسپی کو ایزی کر دیا ہے اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ فٹا فٹ سے بنانا ہے اور مجھے بتانا ہے اچھا اسے میں نے ریسٹ دے دیا تھا یہاں پر دو گھنٹے کے لیے دو گھنٹے کم سے کم ہے اور زیادہ آپ پانچ گھنٹے کا ریسٹ دے دیں یہاں پر اب میں اس کی ٹکیاں بناوں گی آپ نے جو بھی اس کی شیپ رکھنی ہے جو اس کی ایکچوال شیپ ہوتی ہے وہی میں بنا رہی ہوں مگر زیادہ بڑے نہیں بنا رہی کیونکہ ہمیں اپنا توا بھی دیکھنا ہے توا ہمارے پاس چھوٹا ہے تو اس لیے میں اتنے کوئی خاص بڑے نہیں بناوں گی اچھا بیچ میں ایک ٹیماتر رکھ دیں گے جو اس کی لکت آتی ہے چبلی تواب کی تو وہ اچھی سی بن جائے گی اچھا جی یہاں پر یہ ایک ریڈی ہو گیا ہے ایسے میں سارے ریڈی کروں گی اور سارے ریڈی کرنے کے بعد پھر ون بی ون اسے فرائے کرتے رہیں گے اور گرمہ گرم ہم اسے پیش کریں گے کھائیں گے مزے سے تو یہ میں سارے ریڈی کر لیتی ہوں یہ دیکھیں آپ اس کو ٹیماتر کو رکھ کے بھی آپ نے پریس کرنا ہے اچھی طریقے سے تاکہ ٹیماتر اس کے اندر چلا جائے اور جب ہم فرائے کریں تو یہ اترے یہ دیکھیں اچھا جی چینل پر اگر نیو ہیں تو کائنڈلی سبسکرائب ضرور کریں اور لائک بھی ضرور کیا کریں تو یہاں پر کوئل کو ہم نے پہلے سے ہی گرم کر لیا تھا اچھا جی جو ٹیماتر والی سائیڈ ہے اسے ہم نیچے رکھیں گے اور آپ نے جو فلیم ہے اس کو زیادہ تیز نہیں کرنا ہے جو ٹیماتر والی سائیڈ کیا کریں گے ون بائی ون ہاں اس میں یہ چپلی کباب ڈالتے رہیں گے اور آپ نے میڈیم ٹولو ہی رکھنا ہے اچھا یہاں پر میں نے زیادہ ریسٹ نہیں دیا تھا پس میں نے ہاف آر کا ہی ریسٹ دیا تھا تو آپ نے تو ضرور ہے نا اسے ٹو آرز کا تو دینا ہی دینا ہے کیونکہ میں نے لیٹ نائٹ بنانے سٹارٹ کیے تھے اور آج کل گیس کا بہت ایشو ہے تو بس مجھے جلدی سے ہی فرائے کرنے پڑے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی جوسی بن کے ریڈی ہوئے تھے یہ دیکھیں میں آپ کو ایک کھوڑ کے دکھاتی ہوں ہے تو بہت زیادہ گرم تو یہ دھوہ نکل رہے ہیں اور یہ دیکھیں کتنے جوسی لگ رہے ہیں یہ کھانے میں بھی بہت ہی مزیدار اور یمی تھے آپ اسے چٹنی کے ساتھ کھائیں کیچپ کے ساتھ کھائیں جس کے ساتھ آپ کا دل کرتا ہے اس کے ساتھ آپ کھائیں اسے ضرور انجوائے کریں اور مجھے آپ فیڈبیک ضرور دیجئے گا ملتے ہیں نیکس رسیپی میں اللہ حافظ ملتے ہیں